بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں گوشت اور چکن کے بغیر لچے دار شامی کباب بنانے کا بہت آسان لیگا یہ شامی کباب آپ اپنے بچوں کے لنچ کے لیے شام کی چائے اور ڈینر میں انجائے کر سکتے ہیں لو بجڑ میں تیار ہونے والی بہت آسان سادہ سی ریسیپی ہم آپ سے شیئر کرنے لگی ہیں ریپیسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا تاکہ یہ مزیدار سی ریسیپی آپ کے کچن کی رونک بنی رہے اس ریسیپی کی تیاری کے لیے لازمی ہے کے پاس گکر ہونا چاہیے اگر گکر نہیں ہے تو پتیلے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہم نے لیا تقریباً آدھا کلو چنے کی دال دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد کھلے پانی سے ہم نے دال کو اچھے سے باش کر لیا اب اسی دال میں ہم شامل کر دیں گے چند جوے لیسن کے اور ایک چھوٹا سبیس ہم نے ادرک کر لیا اسی کے ساتھ ہی دو پتے ہم تیز پات کے شامل کریں گے اور ساتھ میں ایک بڑا ٹکڑا دارچینی کا اور ایک موٹی الیچیا میں شامل کی ہے اب ہم آ جاتے ہیں مرچوں کی جانب تو ہم لیں گے ثابت مرچیں لال والی وہ ہم شامل کریں گے اگر آپ کے پاس کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں دھیر ساری ہم نے اس میں ہاری مرچوں کا استعمال کی ہے اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے حسبے ضرورت نمک نمک شامل کرنے کے ساتھ ہی پسی ہوئی ہم نے لال مرچیں لیے کم مقدار میں اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے زیرہ اور کٹا ہوا سوکہ دھنیا ایک چمچ ایک چمچ بھر کے لازمی ہے کہ ہم اس میں چکن پوڈر کا استعمال کریں چکن پوڈر نہیں ہے تو کنور کیوبز اور چینیز نمک کا استعمال کر سکتے ہیں آدھا کلو چنے کی دال میں دو کپ بھر کے پانی کا استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا دو کپ بھر کے ہم نے پانی کا استعمال کیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے چنے کی دال میں اور ہم ڈھکن لگا دیں گے سلو فلیم پہ ہم اس دال کو کک ہونے دیں گے فلیم کو تیز بلکل بھی نہیں کرنا ٹھیک دس منٹ کے لیے ہم ککر کو ڈھکن لگائیں گے دس منٹ کے بعد ہم چنے کی دال کو چیک کریں گے اب آ جاتے ہیں ہم انڈوں کی جانب تو ہم نے دو انڈے لی ہیں تو اس میں ہم شامل کر دیں گے چھٹکی نمک نمک شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم انڈوں کو بہت ہی اچھے سے پھینٹ لیں گے اتنا پھینٹنا ہے کہ انڈوں کے اوپر جھاگ آ جانی چاہیے یاد رہے کہ یہ شامی کباب ہم لچے دار تیار کر رہے ہیں تو جھاگ آنا لازمی ہے ککر کو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو ہم کیا کریں گے اب ہم چنے کی دال کو چیک کریں گے چنے کی دال کا پانی جو ہے وہ مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے بس اسی طرح کی ہمیں چنے کی دال چاہیے اس سے زیادہ ہم نے چنے کی دال کو کوک بلکل بھی نہیں کرنا اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں جتنے بھی کھڑے مسالے ہیں وہ تمام کھڑے مسالے ہم ریموو کر دیں گے اور دال کو ہم کونڈی میں کونڈ لیں گے دال ہو کیمہ ہو شامی کباب ہوں یا کوکتے ہوں اگر کونڈی میں کوٹ کے تیار کیے جائیں تو یقین مانیں ان کی اتنی زیادہ خوشبو پھیل جاتی ہے کہ بس نہ پوچھیں ہم نے اب کونڈی میں تمام دال کو شامل کر دیا مسالوں سمیتی ہم نے کوٹنا شروع کر دیا تھوڑی کی تیر کے بعد ہی یقین مانیں کہ اس کی خوشبو پورے کچن میں کیا پورے گھر میں پھیل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ دال کا مسالہ کس قدر سبردست قسم کا تیار ہو چکا ہے بس اسی طرح کا ہمیں ٹھیک سا مسالہ چاہیے اب ہم کیا کریں گے اس تمام مسالے کو ہم ایک اور بول میں شفٹ کر دیں گے تمام مسالے کو ہم نے بول میں شفٹ کر دیا ہے کچھ لوگ انڈوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہم نے انڈوں کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ ریسیپی ہم نے لو بچڑ میں تیار کرنی ہے تو ہم ایک چمچ بھر کی گھی کریں گے آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گھی شامل کرنے سے یہ بہت ہی جوسی اور بہت ہی ذائقے دار تیار ہوتے ہیں ایک بڑا چمچ بھر کے ہم نے گھی کا استعمال کی ہے تمام مسالوں کو گھی میں اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم جی بنا لیتے ہیں کباب کباب بنانے کے لیے ہم نے لیے ایک ڈھکن آپ کو اس ابھی گھر میں جو موجود ڈھکن ہوتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں چھوٹا ڈھکن بھی لے سکتے ہیں ہم نے یہی والا ڈھکن لی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا مسالہ ہم اس کے ڈھکن کے اوپر پریس کرتے جائیں گے زور زور سے پریس کریں گے تاکہ کباب بہت زبردست قسم کی شیپ کے ساتھ تیار ہو جائیں آپ کو کباب تیار کر کے دکھا دیتے ہیں ایک سے دو کباب ہم تیار کر کے دکھا دیتے ہیں اور باقی کباب بھی ہم اسی طریقے سے ہی تیار کر لیں گے اس طریقے سے کبابوں کو تیار کرنا بہت ہی آسان ہے اور اس طریقے کے کباب جو ہیں وہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اور بہت جلدی یہ تیار ہو جاتے ہیں آپ ذرا ان کی لکھ دیکھ لیں بس اسی طریقے سے ہی ہم نے تمام کبابوں کو تیار کر لینا ہے اور اب آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں ہم آ جاتے ہیں چولے کی جانب تو آئل آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے آئل کو تیز گرم کیا ہوا ہے اور آئل کو تیز گرم کرنا لازمی ہے اگر آپ نے لچھے دار شامی کباب تیار کرنے ہے تو آئل کو تیز کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آئل تیز گرم نہیں ہوگا نہ ہی تو یہ لچھے دار کباب تیار ہوں گے نہ ہی ذائقے دار اور نہ ہی یہ مزے دار تیار ہوں گے تو ان کا ذائقے دار مزے دار اور خوشبودار ہونا لازمی ہے تو اس کے لیے آئل کو بہت ہی تیز گرم ہونا چاہیے تو تب بھی یہ بہت زائگے دار مزیدار قسم کے لچے دار شامی کباب تیار ہوں گے آپ ذرا کبابوں کی لکھ دیکھ لیں انتہائی زبردست لکھ کے ساتھ یہ تمام کباب جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں ہم ڈش آٹ کریں گے آسان اور سادہ سی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یقین معنی میں گرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس ریسیپی کو ایک بار ٹرائی کر لیتے ہیں تو ہمیشہ یہ ریسیپی آپ کے کچن کی سونک بنی رہے گی اسی کے ساتھ اجازت جاؤں گی اللہ حافظ